بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکول بیس اسیسمنٹ 2023-24 آج ہم کلاس 7 کی اسلام یاد کا پرس ٹرم کا پیپر کریں گے اس کے میں نے دو پیپر جنریٹ کی ہوئے ہیں ایک یہ والا پیپر ہے اور دوسرا پیپر ہے اس کی ویڈیو کا لنگ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا حصہ وال جون سے ہے مروضی سوالات اس کو کرتے ہیں اس کا سوال نمبر 1 ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس سے سبق ملتا ہے اس کا انصر آئے گا سی والا سکابت کا سوال نمبر 2 جون سے ہے اس کا انصر آئے گا ختم انبوت کے تحفظ کے لئے جنگ لڑی گئی اس کا انصر آئے گا اے والا جنگ یماما میں اس کے ڈریکٹ جون سے ہے آنسر وہ مارکر واضح تاہو ریڈنگ آپ کر لیں گے سوال نمبر 3 جون سے ہے اس کا انصر آئے گا اے والا اللہ تعالی نے سوال نمبر 4 جون سے ہے اس کا انصر آئے گا دی والا حصول تقوی اس سے نیکسٹ ہے کوئسٹن نمبر 5 اس کا انصر آئے گا اے والا امن و سلامتی کو کوئسٹن نمبر 6 اس کا انصر آئے گا اے والا جنگی فنون میں اب آگے ہے کوئسٹن نمبر 7 اس کا انصر آئے گا سی والا بنوک ریزہ اس سے نیکسٹ ہے کوئسٹن نمبر 8 اس کا انصر آئے گا بی والا اب آگے ہے کوئسٹن نمبر 9 اس کا آنسر آئے گا بی والا بیماریوں سے قویسٹ نمبر ٹین اس کا آنسر آئے گا سی والا صدقہ یہ تھے اس کے ایم سی کی علیانے کے حصہ اول اب آگے حصہ دوئی انشائیہ سوالات اس کا انشائیہ ایسا کرتے ہیں جس کا سوال نمبر یارہ ہے اس کا پارٹ نمبر ون ہے قرآن مجید سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا آنسر آئے گا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں یہ ہے اس کا آنسر اب آگے اس کا سیکنڈ والا پارٹ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت با ترجمہ لکھیں میں ڈریکٹ ان کے جون سے آنسر آئے وہی دکھایا تو اگر پڑھنے لگیا تو ویڈیو کافی لنٹھی ہو جائے گی اس سیکنڈ پارٹ کا آئے گا یہ والا آنسر اب اس سے نیکسٹ اس کا پارٹ نمبر تھری اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لئے کتنی کتابیں نازل کی ان کے نام لکھیں اس کا آنسر آئے گا اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا پارٹ نمبر ٹویلو اس کا پارٹ نمبر بان ہے نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ کی اہمیت لکھیں اس کا آنسر آئے گا یہ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا پارٹ نمبر سیکنڈ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لئے کوئی سے چار ماہ شرطی اثرات لکھیں اس کا آنسر آئے گا اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا پارٹ نمبر تھرڈ نماز قصوف اور قصوف کب ادا کی جاتی ہے ان نمازوں کا مقصد کیا ہے یہ ہے اس کا آنسر اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا پارٹ نمبر تھرٹین صبر سے متعلق ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا آنسر آئے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ہے اس کا آنسر اب آگے اس کا پارٹ نمبر تھو حدیث کی روشنی میں صبر و شکر کی اہمیت بیان کریں اس کا آنسر آئے گا صبر و شکر دو بہت اہم خوبیاں ہیں یہ سارا جون سے اس کا آنسر لکھا ہوا ہے میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتوں اگر آپ نے اس کی آنسر جون سے بک پر مار کی ہوئے ہیں ان کوئسٹن کے یہ کوئسٹن جون سے ان کے آنسر آپ نے بک پر مار کی ہوئے ہیں تو آپ بک والے آنسر ہی کریں یہ والے نہ کریں اگر آپ کے پاس بک پر آنسر نہیں ہے تو پھر آپ یہ والے آنسر کریں اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا لاسٹ والا پارٹ عملی زندگی کی کن صورتوں میں ہم صبر و شکر کا اظہار کر سکتے ہیں اس کا آنسر ہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ طیبہ ہمارے لئے مرشہ لے راہ ہے آگے بھی سارا جنہوں لکھا ہوا ہے یہ اس کا آنسر ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ پیپر دون سے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ